جب اس لڑکے نے بہت بڑا ڈریکن دکھا پھر بھی اسے ڈر نہیں لگا بلکی لڑکے نے اس سے پوچھا کی کیا تم مجھے کھانے جا رہے ہو اس واقعے نے ہرے ڈریکن کو حیران کر دیا اس نے لڑکے کو اوپر اور نیچے دیکھا اور اسے چوڑ پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کی پھر اس نے دھیرے سے اپنی وشال ہتھیلی کو فیلایا لڑکے نے پیچھے جنگل کی اور دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں ہے اس لیے اس نے ڈریکن کی ہتھیلی پر چڑھنے کی ہمت کی ہرہ ڈریکن چھوٹے لڑکے کو سافدھانی سے پکڑے ہوئے دھیرے دھیرے آسمان کی اور اڑ گیا چھوٹا لڑکا ڈریکن کے ساتھ ہی اب بڑا ہونے لگتا ہے جب لڑکا خطرے میں ہوتا ہے ڈریکن ہمیشہ اسے بچا لیتا ہے انہوں نے ایک دوسرے کو دوست مان دیا ہے اس سمیں اچانک ایک بھوکا بھورا بھالو دکھائی دیتا ہے بھورا بھالو گسے میں دہارتا ہے لڑکا اس سے ڈرتا نہیں ہے اور وہ بھی اس کے سامنے دہارتا ہے اسی سمیں بھورا بھالو ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے جس سے لڑکا خوش ہو جاتا ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے کارن نہیں تھا اور اس کے پیچھے ہرا ڈریکن چپ چاپ اس کی رکشہ کر رہا تھا وہ دونوں پانی میں کھیلتے ہیں اور مزے کرتے ہیں لیکن کچھ ہی سمیں بعد لکڑھاروں کا ایک سمون جنگل میں دکھائی دیتا ہے وہ بے رہمی سے پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں لڑکا ڈر کر کونے میں چھک جاتا ہے اور آگے آنے کی ہمت نہیں کرتا اسی سمیں ایک چھوٹی لڑکی اسے دیکھ لیتی ہے اور لڑکا مر کر جنگل کی اور بھاگنے لگتا ہے لڑکی نے ترنت اس کا پیچھا کیا اور انت میں اسے ایک پیر پر دیکھا لڑکی پیر پر چڑنا نہیں جانتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے لڑکا لڑکی کی مدد کرنے کے لیے نیچے کچھ جاتا ہے وہ اس کے بال دیکھتا ہے کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنی عمر کے انسان کو دیکھا تھا جلد ہی لڑکی کے ماتا پتا آ جاتے ہیں بچے کو دیکھ ہر کوئی حیران ہوتا ہے پولیس والی نے آگے بڑھ کر دھیرے سے لڑکے سے کچھ پوچھا لیکن لڑکا در گیا اور بھاگ گیا لڑک پر ننگے پیر دورتا ہے اور بھاگتے ہی رہتا ہے گھبراہت میں وہ ایک گلی میں بھاگ جاتا ہے پولیس والی عورت آتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے لڑکا ابھیبھوک مدد کے لیے پکارتا ہے لوگ نہیں سمجھ پاتے کی وہ کیا کہہ رہا ہے عورت اسے شاند کرتی ہے ڈریکن مدد کے لیے لڑکے کے رونے کی آواز کو بھامپ لیتا ہے اور جنگل میں ات سکتا سے چاروں اور دیکھتا ہے وہ سناتا ہے کہ ایک کارے کرتا تھا جو لڑکے کو جنگل سے لے گیا تھا ڈریکن ات ساہ میں ایک پیر کو گرا دیتا ہے اور لوگوں کا دھیان کھیچ لیتا ہے یہاں دیکھ کر سب ہی اپنی بندو کے لے کر جنگل کے اندر جاتے ہیں اور انہیں ایک وشال پچین ملتا ہے وہ نہیں جانتے کہ ڈریکن گائب بھی ہو سکتا ہے پچینوں کے سہارے انہیں ڈریکن کے رہنے کا ستھان مل جاتا ہے لیکن یہاں پر مانو جیون کے نشان بھی ملتے ہیں ڈریکن چکے سے بگل سے یہ سب دیکھ رہا ہے وہ کسی کو ہانی نہیں پہنچانا چاہتا ہے لیکن جب ڈریکن نے دیکھا کہ لڑکے کی پسندیدہ بک چھین لی گئی ہے تو وہ کروڈ میں آ جاتا ہے یہاں دیکھ سب لوگ جنگل سے بھاگ نکلتے ہیں ڈریکن گاڑی کا باریکی سے پیچھا کرتا ہے وہ ان کے مادھیم سے لڑکے کو کھوجنے کی امید میں ہے لڑکا پولیس کرمی دوارہ گھر لے جایا جاتا ہے وہاں وہ استھائی روپ سے رہتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے مانو جیون کے انکول ہونے لگتا ہے وہ پولیس والی کے پریوار سے بہت ملنسار ہونے لگتا ہے اور پریوار کے پیار کو وہ محسوس کرنے لگتا ہے اس دوران ڈریکن گاڑی کا پیچھا کر گھر کے باہر تک آ جاتا ہے کھڑکی کے مادھیم سے ڈریکن اس درشے کو دیکھتا ہے وہ خوشی اور نراش دونوں محسوس کرتا ہے تمام دکھوں کے بعد بھی ڈریکن نے چپ چاپ وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا لیکن ڈریکن یہ نہیں جنتا کی لڑکے کو بھی اس کی بہت یاد آتی ہے لڑکے نے پولیس والی کو ڈریکن کے بارے میں بتایا پولیس والی نے اپنے پتا کو پینٹنگ دکھائی اور اس کے پتا نے اس سے کہا کہ انہوں نے بھی ایک ڈریکن دیکھا ہے یہ سب ثابت کرنے کے لیے وہ سب لوگ جنگل میں واپس آتے ہیں وہ لڑکے کے پیچھے ایک اونچے پیر تک جاتے ہیں جہاں ڈریکن کا گھونسلا ہے لڑکا ڈریکن کو اس کے گھونسلے سے باہر لے کر آتا ہے اس بڑے سے ڈریکن کو دیکھ کر سب حیران ہیں چھوٹی لڑکی آگے بڑھتی ہے اور ڈریکن کے ناک کو سہلاتی ہے زہیر طور پر ڈریکن بھی انہیں اپنے پریبار کے روپ میں دیکھتا ہے اچانک ایک ڈاٹ چلنے کی آواز آتی ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی ان لوگوں کا پیچھا کر رہا تھا ڈریکن دہار لگتا ہے لیکن وہ سب ڈریکن کو باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں لڑکا لاٹی اٹھتا ہے اور آدمی کو روپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جلد ہی اسے بھی پکڑ لیا جاتا ہے لڑکا بہت چللا رہا ہے ڈریکن بچنے کے لیے اڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انیستھیزیا نے اپنا کام کر دیا ڈریکن آسمان سے نیچے گر جاتا ہے اور جلد ہی بے ہوش بھی ہو جاتا ہے لڑکا یہ سب دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے اور دکھی ہو جاتا ہے اسے نہیں پتا تھا کہ ڈریکن کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اسے ایک گاڑی میں لے جا کر ایک جگہ رکھا جاتا ہے ہرے رنگ کا ڈریکن سب کا دھیان کھیچتا ہے آدمی اس سے اپنا بھاگے بنانا چاہتا ہے اور کسی کو اس کے پاس نہیں آنے دیتا ڈریکن درد سے چیخ رہا ہے لڑکا یہ سن کر ڈریکن کو بچانا چاہتا ہے ہر کوئی گوڈام کے دروازے کے آس پاس ہے وہ سب ڈریکن کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی دوران لڑکا اور لڑکی گوم کے اندر گھوس جاتے ہیں اور گوڈام کا دروازہ بند کر دیتے ہیں پھر ان جنجیروں کو کھول دیتے ہیں جن سے ڈریکن بندھا تھا لیکن ابھی خطرہ دور نہیں ہوا ہے اس سمیں باہر کے لوگوں نے شور سنا اور گوڈام کا دروازہ توڑ کر اندر آ گئے انہیں لگا کی ڈریکن روشندان سے بھاگ گیا ہے وہ سب اسے خوجنے کے لیے باہر بھاگے لیکن پولیس کرمی کو ایک رہ سے پتا چلا وہ جانتی تھی کہ ڈریکن بھاگا نہیں ہے بلکہ وہ ادرشہ ہو گیا ہے تورنت وہ دروازہ بند کر وہاں سے چلی گئی لڑکی کے دادا اب وہاں آ جاتے ہیں وہ گاڑی سے سیدھے گوڈام توڑ کر بھاگنے لگتے ہیں آدمی گاڑی سے ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں ڈریکن نے کئی بار کوشش کی لیکن وہ ار نہیں پا رہا ہے آدمی تیزی سے گاڑی ان کے آگے لے جاتا ہے اور گاڑی کو بیچ سڑک میں کھڑی کر انہیں رکھنے کا اشارہ کرتا ہے لیکن گاڑی کے بریک کام نہیں کرتے اور وہ سیدھے نکل جاتے ہیں یہ سب ہونے کے بعد گاڑی دھیمی ہو جاتی ہے اور رکھنے لگتی ہے ڈریکن گسے میں ہے وہ دورتا ہے اور بریچ پر چڑھ جاتا ہے اور آگ اگلنے لگتا ہے آگ کی لپٹوں نے تورنت پل میں ایک بڑا سا چھید کر دیتی ہیں لیکن پولیس والی ابھی بھی کار میں ہے اور خطرہ بڑھتے جا رہا ہے لڑکا پل پر چڑھتا ہے اور ڈریکن کو روکنے کے لیے چل لاتا ہے ڈریکن شانت ہو جاتا ہے اور ہوش میں واپس آ جاتا ہے اچانک پل دہنے لگتا ہے اور سب نیچے گر جاتے ہیں پولیس کرمی کا پریوار شوک میں ہے لڑکا ڈریکن کا نام پکارنے لگتا ہے آدمی اور پولیس والی کے ساتھ ڈریکن اڑ کر اوپر آتے ہیں لڑکا بھاگ کر ڈریکن کو گلے لگا لیتا ہے وہ اب پھر سے ساتھ ہے اور الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں ڈریکن لڑکے کو اڑا لے گیا اور وہ اب اپنے گھر میں واپس جانا چاہتے ہیں واپس جنگل میں ان کا گھر منوشوں دوارہ پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا ہے حالانکہ ڈریکن ادرشی رہ سکتا ہے لیکن لڑکا ایسا نہیں کر سکتا ہے انہیں الگ ہونا پڑے گا لڑکا ڈریکن کو گلے لگا کر دکھی محسوس کرنے لگتا ہے لڑکے کی رکشہ کے لیے ڈریکن اسے پولیس والی کے گھر جانے کے لیے کہتا ہے اور پھر آسمان میں اڑ جاتا ہے ڈاڈ اور گائب ہو جاتا ہے تب سے وہ ڈریکن پھر کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے کئی سال بیچ جاتے ہیں چاروں لوگ چٹان کے کنارے پر دکھائی دیتے ہیں وہاں بہت سارے ڈریکن ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں لڑکا یہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے وہ اور ڈریکن اپنے گھر آ گئے ہیں